پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک قوت ملکیہ ہے یہ ایک ایسے ملکیہ نورانیہ ہے کوئی جو انسان کے قلب کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے تو قلب اس سے لذت و مزہ محسوس کرتا ہے حالانکہ بظاہر وہ دیکھا نہیں جا رہا سونا نہیں جا رہا تو علم و معرفت جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو اتار رکھا ہے اس کی لذت گوئی ہے کہ دنیا کی لذتوں میں سب سے ہاں بھی لذت ہے بہنچہ انسان دنیا میں محسوس کرتا ہے کہ انسان کو کوئی اچھی خبر مل گئی کوئی نئی بات پتہ چل گئی تو انسان ایک خاص خوشی محسوس کرتا ہے خوش ہو کر دوسرے سے شیئر کرتا ہے یار مجھے یہ پتہ چلا یہ جو خوشی خوشی جو آپ شیئر کریں یہ کون سی خوشی ہے یہ آپ کے دل کے اندر ایک سرور اٹھا ہے کہ آپ خوش ہو کر کہہ رہے یار کتاب مطالعہ کی سٹڈی کر کے آپ کو کوئی ایک نئی علم کی بات ملی آپ کے خوشی سے چیرہ تم تم آ گیا آپ نے کہا یار میں کتاب پڑھی یار اس پر ایک نئی بات پتہ چلی تو گویا کہ علم ایسی چیز ہے کوئی نئی معمولی سی چیز بھی خبر دل میں اترتی ہے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے آگے دوسرے سے شیئر کرتا ہے یا دوسرے کسی نے اس کو کوئی ایسی بات بتا دی علم کی بات بتا دی تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار آج عجیب بات پتہ چلی یہاں تک آج دنیا کے در خبریں سنتے ہیں آپ خبریں سنتے سنتے کوئی نئی عجیب و غریب خبر آتی ہے آپ سن کے اقدم حیران بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں جلدی سے دوسروں سے شیئر کرتے ہیں یہ خوشی کیسے بات کی ہے علم کی خوشی ہے آپ کو علم ہوا کہ یار فلاں خبر آ رہی ہے یہ فلاں خوش خبری ہے حکومت وقت یار فلاں اعلان کیا ہے ماشاءاللہ یہ ہوگا اب آئندہ سے یہاں کے رہنے والوں کو یہ یہ بینیفٹس ملیں گے تو خوش جلدی سے شیئر کرتا ہے یار پتہ چلا آپ کو یہ خوشی کونسی یہ وہ علم و معرفت کی خوشی ہے کہ آپ کو دنیا کی ایک ایسی چیز کی جب معرفت ہوئی تو آپ کا دل خوش ہو گیا ہے تو معلوم ہے کہ علم و معرفت کی جو خوشی ہے یہ ایسی نا نظر آنے والی خوشی ہے کہ جو آنکھوں کی دیکھ جانے والی خوشیوں پر ہا بھی ہو جاتی ہے کانوں سے سنی والی خوشیوں پر ہا بھی ہو جاتی ہے حالانکہ انسان کھانا کھاتا ہے کھانا کھا کے انسان زبان کی قوتِ ذائقہ کا لطف ٹھا رہا ہے اور جوم جوم کے کھانا کھا رہا ہے مد آ رہا اس کو کورمہ بریانی کھا رہا ہے لطف آ رہا ہے مرغ مسلم کھا رہا ہے چٹ پٹے کواب کھا رہا ہے جوم رہا ہے اچانک کھانے کے دوران اس کو خبر دے دی کہ یار تمہیں پتہ چلا فلان بات اس کو ایسی خوشی کی خبر دے دی کہ جس کا اس کو آج تک انتظار تھا تو کھانے کے لذت بھول کر اس خبر کو سننے میں لگ جاتا ہے ہاں یار بتاؤ کیا کہ آپ کھانے چھوڑے یار کھانا مانا چھوڑو بتاؤ کیا ہوا یار وہ آپ کو انتظار تھا نا فلان چیز کا ماشاءاللہ گوڈ نیوز آپ کو یہ خبر آگئی آپ کو کھانے کے لذت بھول جاتی ہے لیکن آپ کو وہ جو خبر ملی ہے وہ جو ایک معلومات ملی ہے جس کا آپ کو انتظار تھا اس پر اتنے نحال ہو جاتے ہیں کہ آپ کھانا بھول جاتے ہیں کھانا کھالو یار کہ نہیں یار بھوڑ گئی یار خبری آپ نے ایسی سنا دی ماشاءاللہ اب کیا کھانے مانے کھاتے رہیں گے چلو بھٹی دنیا کا عام مشاہدہ ہے تو معلومات کے علم ایک ایسی چیز اللہ تبارک و تعالی بنائی اور علم آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے بھی جو صفات میں سب سے آلہ اور حاوی جو وصف وہ علم کا وصف ہے علم کا وصف ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے علم اس کے بندوں کے مقابلے میں پوری کائنات کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے یہاں تک حضر خضر علیہ السلام نے حضر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تھے اور کشتی کے کنارے پر چڑیہ بیٹھ گئی تھی چڑیہ نے دریاں میں چونچ باری پانی پیا اور چونچ پر ایک قطرہ پانی کا لگا رہ گیا حضر خضر علیہ السلام نے حضر موسیٰ قلیم اللہ سے کہا اے موسیٰ آپ دیکھ رہے ہیں اس چڑیہ کے چونچ کے اوپر پانی کا قطرہ کہاں دیکھ رہا ہوں کہاں کہ اس پانی کے قطرے کو اس پورے دریا کے ساتھ کیا نسبت ہے فرمایا کوئی نسبت ہی نہیں ہے یہ معمولی خطرہ اور اتنا بڑا دریا ہے فرمایا بس اللہ تعالیٰ کی علم کے مقابلے میں پوری کائنات کے علم کو یہی نسبت ہے اللہ کے اتنا علم زیادہ جیسے گوہ ہے کہ دریائے بہر بے کران اور پوری انسانیت کا پوری کائنات کا علم یہ پانی کا معمولی خطرہ گوہ ہے کہ اذا موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی اصلاح فرما دی کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام جو اپنی تقریر کے بعد میں کہہ دیا تھا پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے دنیا میں اور میں کہاں لا گوہ ہے کہ نہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں حالانکہ انہوں نے صحیح کہا تھا کیونکہ پیغمبر اپنے وقت میں سب سے بڑا علم ہوتا ہے دیکھ اللہ تبارک و تعالی کو یہ ادا یہ عجب پسند نہیں آیا یہ ظاہری صورت عجب کی پسند نہیں آئی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی تربیت کی کہا کہ نہیں تو تو حضوری کے مقام میں ہے تو تو ہر وقت مجھے دیکھتا ہے مجھ سے کلام کرتا ہے تو نے اس مخلوق پر نگاہ کر کے اپنے آپ کو کہہ دیا انا عالم ہوں تو میں سب سے بڑا عالم ہوں تجھے نقاہ خالق پر رکھنی چاہیتی مجھے دیکھ کے تو کہتا کہ لا عالم ہوں نہیں بلکہ اللہ عالم ہوں اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا عالم ہے تو پیغمبر ہو کر مجھے دیکھنے کے بجائے اپنے سے کم تر مخلوق کو دیکھ پیغمبر کی شان نہیں ہے کہ اس کی نگاہ دنیا پر ہو پیغمبر کی شان یہ دنیا کے بنانے والے پر ہو مجھے دیکھتا تو تو یہ کہہ دیتا کہ اللہ عالمو اللہ سب سے بڑا عالم ہے تو گویا کہ اسی اصلاح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دے دیا سورت کحاف کے اندر پورا واقعہ ذکر کر دیا کہ جاؤ اب ایک ایسے شخص کے پاس جاؤ جس کو ایسا ہم نے علم عطا کیا جو تیرے پاس نہیں ہے یا کہ اس سے علم سیکھو اسی کی اصلاح کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بات فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام دلی دل میں حیران ہو گئے دل دل میں حیران ہو گئے کہ یار یہ میں نے وہاں یہ بات کہی تھی اور خزر نے یہ عجیب بات کہی گویا کہ آپ کو یہ بتلا دیا کہ آپ یہ نہ کہ آنا عالم ہوں میں سب سے بڑا عالم ہوں بلکہ ہم سب کا علم مل کر اللہ تعالیٰ کی علم کے معاملے میں معمولی ہے لہذا ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے اللہ عالم ہوں اللہ سب سے بڑا عالم ہوں